تو دیکھئے ایک بڑا یہ ابھی تک ڈینجر ہے ادھر کہ اٹ ویل ایکسپلوڈ خدا نہ کرے اس لیے کہ ہائیلی چارجد ہے یہ اور چھ دن کے بعد اور بھی ہائیلی چارجد ہوگا ہائے 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 میرے پاس پیسے نہیں شیل واپس پہکے آپ نے جو شیلنگ ہو رہی تھی وہی ان کی طرف اٹھا اٹھا کے پھینک دی ہم آئے ہوئے تھے ان پہ انہوں نے شیلنگ کیا اور اتنے برے طریقے دے میں کہتا ہوں کشمیر میں اسرائیل تک میں نہیں ہوتی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں خون خرابہ ہو اور وہ کہتے ہیں so what اور خاص طور ابھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے دفعے اگر ایک امپریشن کچھ لوگوں نے فارم کیا ہے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ تو ہم آ رہے ہیں لڑنے کے لیے that would be an even bigger mistake کوئی دشمن نہیں ہے جو اس کے لیے ٹھہرا ہوا ہے with greater anticipation than India آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کتنے خوش ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاکھ اور کروڑ اور ڈالرز جو ہم خرچتے ہیں ان لوگوں پہ ساتھیوں امران خان کے لوگ اور امران خان خود جو ہے وہ اسلام آباد سے دراصل بھاگا نہیں وہ گیا ہے تیاری کرنے تیاری کرنے اور ہم لوگ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی پسلی بار تو ایسے ہی آ گیا تھا اس کو لگا تھا کہ بھائی جیسے اس کے ٹائم پر سب کھولا رہتا تھا تھوڑے دو چار پانچ کنٹینر ہوں گے اس کو گرا کے آ جائیں گے لیکن سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ تھی اور پلیننگ ان کی اچھی خاصی تھی یہ شیلنگ پر سا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے لوگ کو تکلیف کی ہوئی بھائی ایسا ہی اب یہ مانا جا رہا ہے بی ایلے کے گنڈے ٹی ٹی پی کے گنڈے تالیبان سے آئے گنڈے اور پلس باقی ادھر ادھر پھالتو جتنے گنڈے جتنی یہ سب ہیں جتنے یہ سنگٹر ہیں اس کے لوگ لے لے کے اور باقاعدہ اچھی خاصی ویبستہ کے ساتھ اچھی خاصی ویبستہ کے ساتھ اچھی خاصی ویبستہ کے ساتھ عمران کھانا آئے گا اور گیرینٹی لکھ کر لے لو اب آئے گا کیونکہ جو اس نے محولت دی تھی اس کو کہ بھائی یہی کر دو یہی کر دو وہ چیز نہیں ہونے گا ایلیکشن کے ڈیٹ اناونس اس دن میں ہو ہی نہیں سکتی تو وہ آئے گا بڑی تیاری سے آئے گا اور اس بار جو ہے وہ کھیل اچھا والا ہوگا اور اتھ نے جتنی شیلنگ ہوئی تھی اور جس شیلنگ ہوئی تھی جو ایکسپائر ٹاکسک گیس کے ساتھ اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ لنگز پہ کیا امپیکٹ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ مارے جانا تھا اٹھارہ گھنٹے بعد ایسے لوگوں کو ایک کلیش ہونا تھا اور ایسا پولیس فورس ایک ویشی پولیس فورس جو کورٹ آرڈرز کو اگنور کر کے بچوں اور عورتوں پہ شیلنگ کیا اور مارا اب شاید عورتے اور بچے نہ ہو اب شاید اور کچھ چیزیں بیٹر پریپریشن ہو اور کیا پتا اگر پھر سے اس قسم کی شیلنگ ہو تو پچھ کوئی ریاکشن ہوگا اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ انجری اور ڈیٹس ہو جیسے آپ سمجھتی ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ نقصان ہو لوگ مرے تو شاید لوگوں کو بل جائے کا اگلے اس پہ الالی صاحب میں بلکل ایسا نہیں چاہتی اور میں خوش ہوں کہ عمران صاحب نے اچھا ڈیسیزن لیا اگر پر آئے ہوئے تھے ان پر انہوں نے شیلنگ کیا اور اتنے برے طریقے میں کہتا ہوں کشمیر میں اسرائیل تک میں نہیں ہوتی آپ نے کہا کہ آپ نے تو کبھی کسی کو پتھر نہیں مارا آج آپ کو کیا ہوا جو آپ مجبور ہو گئے سر ہماری تربیت نہیں ہوئی ہمارے ہی ماں بہنیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ایتھیکل پریکٹس ہمیں سکھائی جاتی ہے انیتھیکل کام سے ہمیں کہا جاتے کہ آپ وائٹ کرو آج پہلی دفعہ الحمدللہ عمران خان نے ہمیں شعور تو دے دیا تھا وہ جذبہ بھی دے دیا جو آپ پہلے کہتا تھا یہ بچے ابھی جوان دیکھئے ایک بڑا یہ ابھی تک دینجر ہے ادھر کہ خدا نہ کریں اور میں سمجھتا ہوں جو بھی سائیڈ ہے جو کوشن اور کیا کہتے ہیں کیر ایکسرسائز کر سکا بہتر ہوگا اس لیے کہ ہائیلی چارجد ہے یہ اور چھ دن کے بعد اور بھی ہائیلی چارجد ہوگا بات ہے تو مومنٹم اس وقت ٹوٹے گا جب اگلے شو میں آپ سمجھیں گے کہ وہ جوش اور والولا نہیں ہیں تو تھیرنا پڑے گا تھوڑا سا یہ تو ڈیلیبریٹلی انہوں نے اس کو ختم کیا ہے ڈیلیبریٹلی کیوں میں آپ کو دو چیزیں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے خود کا مانا کہ میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اس طریقے سے وہ لاتھ مار کے ختم کر دیتے ہیں میں نے شیل واپس پھینکے ہیں آپ نے جو شیلنگ ہو رہی تھی وہ ہی ان کی طرف اٹھا اٹھا کے پھینک دے رہے ہیں الحمدللہ میری تو ڈریسنگ یہ نہیں ہوتی ہم تو اتنے ڈریسنگ کونکیلز پرزن ہیں میں نے تو آج بنیان اپنی اتار کے صرف اس لیے اپنے چہرے پر رکھی تاکہ بڑی حد تک میں اپنے آپ کو سیکیور کر سکھوں شیلنگ سے جتنی بھی عوام ہیں آپ کا کیمرہ اگر دکھائے تو مجھے خوشی ہوگی میں فخر زیان کر رہا ہوں جب ہم نے دیکھا کہ پولیس کو پروائی نہیں ہے اور یہ گھانس کو آگ لگانا دیکھئے گھانس کو آگ پولیس لگا رہے تھے آگ کیسے لگائیں وہ ڈیمنسٹریٹرز وہ تو ادھر تھیر رہے تھے وہ تو ادھر بیٹھ رہے تھے وہ گرمی میں کیا آگ لگاتے ہیں آپ جب گرمی میں آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ گھانس کو آگ لگا دیتے ہیں دیکھے ایک آدمی اگر کہتا ہے بچوں کے ساتھ آؤ بچوں کے ساتھ تم آؤ کے اس قسم کی ٹاکسک شیلنگ کے اوپر تم بچوں کو ڈی سکوئر میں لے جاؤ گے ٹاکسک شیلنگ کے لیے پاگل ہونا ہے تو ظاہر ہے اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اس لیے نکلنے کے پہلے ان کو آرڈر مل گیا تھا سپریم کورٹ کا اب سپریم کورٹ کو پوچھیں نہیں سب تھے اس لیے سیف نہیں ہے کہ جب آدمی اس کا سانس لیتا ہے اس کے لنگز پہ جا کے اثر ہوتا ہے جب میں نے پہلے ایک دفعے ٹی وی پہ یہ کہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں دیکھیں یہ ڈر آ رہا ہے لوگوں کو میں نے پہلے ایک ہے میں نے پہلے ایک ہے جو وہ مینیفیکچرر کہتا ہے یہ تو یوز بائی ڈیٹ نہیں ہوگا کیا ملک ہے بھئی تم لوگ ایک ایک کے ساتھ لڑتے ہو اور باہر کے لوگوں کو بلاتے ہو اور کہتے ہو کہ تم میڈییشن کرو یا تم گئرنٹ ہو سمبل سی بات ہے اور اب اس کے بعد پریشر تو پھر عمران خان صاحب پر ہوگا نا کہ اب پھر سے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور اب کی بار اور ایک چیلنج ہوگا کہ پھر دوبارہ لوگ اس طرح آئیں گے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں خون خرابہ ہو اور وہ کہتے ہیں سو وات اور خاص طور ابھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے دفعے اگر ایک امپریشن کچھ لوگوں نے فارم کیا ہے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ تو ہم آ رہے ہیں لڑنے کے لیے کوئی دشمن نہیں ہے جو اس کے لیے ٹھہرا ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کتنے خوش ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاکھ اور کروڑ اور ڈالرز جو ہم خرچتے ہیں ان لوگوں پہ ان کو لڑانے اور فساد پر رموٹ کرنے کے لیے واپس میں ہی لڑ پڑے ہیں ہمارا ان کا دشمن کا کامزہ آسان ہوتے ہیں اب دوبارہ ہم انشاءاللہ تازہ دم ہو کر دوبارہ پھر آ گئے ہیں دوبارہ پھر صبح بھی شہلنگ کا سامنہ کیا صبح دس وقت سے لے کے تین وقت تک ہم نے شدر پل پہ شہل کھائے ہیں نہ ہم درے ہیں نہ ہم جھکے ہیں نہ ہم نے اس ایمپورٹڈ حکومت کو تسلیم کیا ہے کب پتہ چلا گئے یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور ہم اپنا حق لے کے رہیں گے رانہ سنالہ صاحب آپ پہ گام ہے کہ پورے پاکستان کو جیل ڈیکریر کریں آپ کتنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیل ڈیکریر کریں ساتھیوں اس باہر جو ہے عمران گھان نے پوری یوجنہ بنا لی ہے چاہے پی ایلے کے لوگوں چاہے ٹی ٹی پی کے لوگوں چاہے تالیبان کے لوگوں چاہے باقی جتنی اس پرکار کی الگ الگ طریقے تنجیم ہے الگ طریقے سنگٹھن ہے جو پاکستانی فوج کے خلاف ہیں ان سب کو اکھٹا کرنا ان سب کو اکھٹا کر کے اسلام آباد کا گھراؤ کرنا صرف اسلام آباد تک یہ چیز نہیں کرنا ہم نے پچھلی بار کا بھی دیکھیں تو وہ چیز لاہور میں بھی ہوئی تھی کراچی میں تو بہت ہی زیادہ اگر طریقے سے ہوئی تھی کراچی میں تو ہم دیکھیں کراچی میں تو ایک طریقے سے اسلام آباد سے زیادہ لوگ کم تھے اسلام آباد سے لیکن جو لوگ تھے چار جب بہت زیادہ تھے اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنا زیادہ یہ بھیکاری دیش ہے اس کے پاس میں دھنگ کے اپنی پبلک کے اوپر پڑھ جانے کے لیے دھنگ کا ایکسپائر نہ ہو وہ آنسو گیس کھریدنے کا پیسہ نہیں ہے تو یہ کیا سوچنا ہے کہ ہم دنیا میں ایسا کیا کر لے گے اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس بار شاید عمران کھان کو امید نہیں تھی پہلے تو عمران کھان کو کچھ بھی امید نہیں تھی وہ تو اپنا شروع سے آخری تک بندہ اے سی میں بیٹھا رہا اے سی کنٹینر میں بیٹھا رہا تھوڑا ہوتا اوپر نگل کیسے ہاتھ ہوتھ ہلا دیا پھر جا کے بیٹھ گیا لیکن اس کا کسی کو جسے لوگ کمنٹ کرتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں عمران کھان کا جو کاری کرتا ہے وہ بہضت محسوس کر رہا ہے اس کا کانفیڈنس گر گیا ہے کہ ایسے ہم کو بلائیا لڑ دھگڑ کے کیا کیا کر کے ہم پہنچے اب واپس بھولا دیا پھر چھے دن بعد تو کوئی بیٹھ جت نہیں ہے ان کا جو نیتا ہے عمران کھان وہ پوری دنیا میں بیٹھ جت ہو گیا ہے وہ امریکہ بیٹھ جت ہوا وہ یورپ کے دیشوں میں بیٹھ جت ہوتا ہے وہ آپ کا ہم دیکھ لیں چائنہ میڈے لیسٹ وہاں بیٹھ جت ہوتا ہے چائنہ بیٹھ جت ہوتا ہے وہ اپنے خود کے پاکستان میں بیٹھ جت ہوتا ہے تو جن کا نیتا خودی ہر دوسرے دن بیٹھ جت ہونے کی عادت ہو کبھی کوئی پکڑا دیتا ہے کبھی کوئی بھگا دیتا ہے کبھی کوئی ہٹا دیتا ہے کہ جو بیکاری پیسے نہیں دیں گے تو ان کے کارکرتوں میں بیٹھ جت ہونے کی کوئی چیز نہیں ان کو آپ چاہیں دس بار بھیج دو آپ پہ دس بار لے لو وہ واپس آئیں گے اور اس بار کارکرتہ بھی پورا سمجھ گیا ہے کہ بھائی پچھلی بار تو یہی ہو گیا پتھر پڑا سکتے شیلنگ ہو گئی تھی اس بار اس کی ویبستہ کر کے جانی تو اس بار وہ ویبستہ کر کے آئے گا تو اب چار دن بعد جو ہے وہ اصلی میں دوبارہ سے کھیلا ہونے والا ہے اسلام آدھ کے اندر اور باقی شہروں کے اندر بھی تو اس ویڈیو پر قتم کرتے ہیں ملتے ہیں ہم شامل ویڈیوز میں تب تک کے لیے جائے